اگر اولاد ہیں پانچ بیٹے ہیں اگر اولاد نے اولاد دے رکھی ہے تو حکمت کا تقاضی یہ ہوتا ہے اور یہ ان کا شریف فرض ہے کہ ان کے درمیان انصاف کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میں فلان بیٹے کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا دوسروں کو بھی دے رہے ہو اس نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا ایسے توفے پر میں گواہ نہیں بنتا حضرت عمر کے پاس ایک بیٹا آیا اس نے اپنے باپ کی شکایت کی اور اس انداز سے کہ اس نے پوچھا امیر المومنین یہ والد کے ہی میرے اوپر حقوق ہے یا میرا بھی اس کے اوپر کوئی حق ہے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہ یہ حق ہے اس کے اوپر تو حضرت عمر نے اس کے والد کو کہا کہ تم نے اپنے بیٹے کی حق تلفی کر کے اس کے ساتھ جو ظلم کیا ہے پہلے اس کو بھگتو پھر میرے پاس شکایت لے کر آؤ وہ والد شکایت لے کر آئے ہوتا کہ اگر والدین حکمت کی دولت سے خالی ہوں اور کسی ایک جانب ان کا میلان ہو جائے جیسے ہمارے معاشرے کے ہر دوسرے گھر میں ہر دوسرا بزرگ اپنے والدین میں اپنی اولاد میں سے کسی ایک جانب مائل ہوتا ہے اور اس کی اپنی وجوہات ہوتی ہیں اور دیگر اولاد کو ایک کھڑے لائن لگا دیا جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں فساد ہوتا ہے